سکلکہ دنگ پول ملیون پول ملیون چیو پول ملیون روبلے ات کهو پلچال ایشو نی پلچال پالاوین پلچال گگہ پلچال پاک کارٹ نا کارٹو پریوڈیل دا گگہ کارٹا کارٹا برسالیز افسی ایسی نیوز پلی پتیرال گگہ اروجی برالی اروجی یہ ماسکو میں آئی ایس آئی ایس ایک اسلامی ارگنزیشن ہے ٹیرریس ارگنزیشن ہے جس نے اٹیک کیا ہے تقریباً ڈیٹھ سو یا ایک سو تیس سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے واقعات زیادہ آس اسلامی ارگنزیشن کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور پھر بعد میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی اسلاموفوبیا اور یہ چیزیں دیکھیں فرسٹ آفال یہ ہے کہ بینگا مسلم ہم لوگ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہیں ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں الگ الگ ہوئے ہیں ٹھیک ہے جبکہ آپ باقی جتنے بھی آپ مذہب لے لیں ریلیجیس لے لیں اس میں اندر یونٹی ہے اور یہ سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے جس کا لوگ پائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اسلاموفوبیا کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یونٹی ہونی چاہیے ہم سب میں بینگا مسلم جو ہے وہ آج دیکھیں آج کل آپ آپ کا جو ہے وہ یہ جو ہے فلسطین کی فلسطین میں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں اچھا یہی بات ہے نا کہ ہم یہاں پہ ایک سائٹ پہ یہ چکھتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے رشیہ تو وہ کنٹری ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے وضاء کے معاملے میں کافی جگہ پہ انہوں نے سپورٹ کی ہے تو اگر انہی کو پھر ہم اٹیک کر رہے ہیں یہ نہ تو انسانیت رہ جاتی ہے نہ ہی مذہب کہیں پہ رہ جاتا ہے کوئی چیز نہیں رہ جاتی ہے رہ جاتی ہے صرف پیسے کہ پیسے دو رشیہ کے کینس کچھ کروال ہو چاہے وہ آپ کسی کے بھی کینس کروال ہو سزاہ مر رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک کسی ارگنیزیشن نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم نے کیا لیکن کیا دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کیا وہ اسلامی ارگنیزیشن ہے بھی ایک نہیں ہے جو جو ان صاحب بوم بلاس کیا اس کے ذمہ دار کون ہے آپ کو پتا ہوں کون ہے نہیں مجھے نہیں لب اس کا اس کی ذمہ داری لی ہے آئی ایس آئی ایس نے یہ پتا کدر کی تنظیم ہے آئی ایس آئی جو ان چیزوں کو ریکنیز کرتا ہے پاکستان اور بھارت میں دونوں میں دونوں کے اندر ایسے گروپ اب create ہو چکے ہیں جو چاہتے ہیں relationship آگے چلیں people to people relationship آگے چلیں آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ موسکو کے اندر جو رشیہ کے اندر جو بوم بلاس روا آپ کو پتا چلا میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر بوم بلاس روا چالیس لوگ جا بہاک ہوگے چالیس لوگ اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ کن لوگوں نے کیا ہوگا باتا جو انٹی لیشن ہے ان کے کام ہی ہوگا ہے وہی کوئی ساتے ہیں نا مطلب باقی یہ ہر باکستان کے اندریں بہا دیکھیں جہاں بھی دیکھیں یہ باپ بلاس ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ کون کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کسی ملک کے اندر یا اس کے انٹی ہیں یا اس ملک کے اندر کو انتشار پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ پرمفاد اثر کریں اس پیس پر کام کرتے ہیں سر یہ جو جن لوگوں نے کام کیا ہے سر یہ آئی ایس آئی ایس نے کیا یہ آئی ایس پتا کون ایس آئی ایس سر ایراک کی ہے اور یمن کی دونوں نے ملکر ایجنسی بنائی ہے جہاں پر جہادی تنظیم جسے کہہ لیں وہ بنائی ہوئی کہیں بھی کبھی ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو تو وہاں پر جا کر یہ ایکشن میں آتے ہیں پیان نارندر موڈی دنیا کے وہ پہلے لیڈر بن گئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں ہم آپ کو ہر طرح سے سمال لیں گے پرائم منسٹر موڈی نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے مدد بھی کہا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے رشیہ کی مدد کریں گے اس وقت رشیہ بہت خوش ہے کہ یہ خائن ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں یہ نالائک ہیں اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہے آپ کے سوال کے حواب میں باصل فلی صاحب سیاستدان جب بھی ہے کہتے ہیں نا مداخلت بھی تم چبلو تم چورو یہ جو دہشتگردی کا جو اٹیک ہے جس میں آپ ان آمڈ انوسنٹ سیویلینز کو اٹیک کرتے ہیں جنرل باجوا کو جنرل فیض کو ہم لے کر آئیں گے اس عملی میں اس کا کاؤنٹم جواب دیا ہے آزم رضی طاڑ صاحب نکیٹ اس ناٹ پاسبل کانسٹیوشنلی ان کی لگوں میں کھینچتے ہیں کبھی گٹے کھینچتے ہیں یہ تو اللہ معاف کرے بنارسی تھگوں کے یہ باب اپنے ہی دادے نہیں پردادے ہیں لوگ آتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ہم سویسائیٹ پہ جا رہے ہیں پاکستان تو ایسی دشتگردوں سے روز لڑ رہا ہوتا ہے کبھی افغان بورڈر کے قریب کبھی بلوچستان کے اندر مسلمان مسلمانوں کی پہلا ایمیج دنیا میں بہت کتنا اچھا ہے اصل میں اگر انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے مسلمانوں کی پہلا ایمیج دنیا میں بہت کتنا اچھا ہے اصل میں اگر انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے تو وہ مسلمان تو وہ ہی نہیں سکتا نا مسلمان مسلمان کا نہیں کر رہا اب جہاں پر تو رشیہ کے اندر کیا ہے وہ تو سارے کرسٹنز ہیں لیکن مسلمان یہ اجازت تو نہیں دیتا نا اگر اسلام تو اجازت نہیں دیتا اگر کرسٹن بھی ہیں کوئی بھی کمیونٹی ہے اس کو قتل کرنے کی جازت تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہاں اگر کوئی دہشتگارد ہیں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کرنا تو مسلمان کو قرآن میں کہا گیا کہ جہاد کریں جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسرائیل کر رہا ہے تو وہاں بھی کرنا چاہیے نا اصل میں بلکہ ایراک کو نہیں پاکستان کو جتنے بھی مسلم مالک ہیں سب کو چاہیے کہ مل جھول کر اسرائیل کی طرح مو کرنا چاہیے بجائے کہ اس طرح کے پروپاگنڈا کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہی ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر ہمارے ہزاروں سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کیا وہ مسلمانوں پر ڈال کر صرف یہ بتانا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یقین کریں جب یہ واقعہ ہوا تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا کہیں نام آ جائے میں تو دعا کر رہا تھا کہ وہ ہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا پوری دنیا کے اندر آپ بتائیں کہ ہماری لوگ ہمیں accept نہیں کر رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمان ہیں تو اس کے علاقے سے لے کے جا کے چکنگ کرو جو ان چیزوں کو ریکنیز کرتا ہے پاکستان اور بھارت میں دونوں میں دونوں کے اندر ایک ایسے گروپ create ہو چکے ہیں جو چاہتے ہیں relationship آگے چلیں people to people relationship آگے چلیں بلکہ آج جب میں discussion کر رہا تھا تو مجھے اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میرا کیا point ہے what is your desire تو میں نے جب ان سے بات پھر اسی point پہ کی تھی کہ دیکھیں بھارت چائنہ کے اندر حالت جنگ میں ہیں لیکن trade جاری ہے US چائنہ کا cold war میں جا چکے ہیں trade جاری ہے اس لیے مسائل اپنی جگہ پہ رکھ کے پاکستان بھارت کو چاہیے کیونکہ trade شروع کریں اور میں firmly believe کرتا ہوں جب trade شروع ہوگا اس کے ساتھ cultural ties مزید بڑھیں گی people to people relationship مزید بڑھیں گے economy ٹھیک ہوگی دوسرے مسائل بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چاہیں گے this is what I believe in اور دوسرا جو anthropologic lines آپ draw کرتے ہیں division کے جس طرح east Germany west Germany کا ہوا تھا اور کئی ممالک جو تھے divide ہوئے تھے وہ permanent lines نہیں ہوتی آہستہ آہستہ وہ lineیں fade ہونی ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں اس میں trade ہو environment ہو دریا ہو ہوا ہو وہ آہستہ آہستہ چیزیں ہیں اور دوسرا جس طرح میں نے کہا ہے ہمیشہ یہ ذین میں رکھئے گا ہمارے differences کم ہیں similarities زیادہ ہیں differences کم ہیں similarities زیادہ ہیں ہماری common similarities ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی اگر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ڈرامے اور گانے اور ڈریس اور کھانے enjoy کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو enjoy کریں نفرتوں میں چھہتر سال ہم نے لقصان کیا ہے gain بہت کم کیا ہے بالکل ایسا ہی ہے اور تھوڑی tolerance line ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں تھوڑا بہت لیکن سر للاس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی خواج آسف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر افغانستان نے ٹی ٹی پی کو نہ روکا یعنی طالبان نے تو ہم جی کوریڈور بن کر دیں گے جس سے بھارت یہ جو دہشتگردی کا جو اٹیک ہے جس میں آپ ان آمڈ انوسنٹ سیویلینز کو اٹیک کرتے ہیں you and then you have your own political goals for one reason آپ اپنی state establish کرنا چاہتے ہیں with the force of the gun یہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ہم سویسائٹ پہ جا رہے ہیں پاکستان تو ایسے دہشتگردوں سے روز لڑ رہا ہوتا ہے کبھی افغان بارڈر کے قریب کبھی بلوچستان کے اندر سو یہ جو لوگ ہیں جب یہ اپنے جو جب نئے پرانے گروپس ineffective ہوتے ہیں یہ نئے گروپس بنا لیتے ہیں and then recruitment کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا recently امریکہ کے اندر ایک بندہ تھا لڑکا تھا پاکستانی جو ڈاکٹر بنے گیا اور وہاں پہ اور وہ شکاگو میں اس کو جاب ملی وہ کچھ حملے کرنا چاہتا تھا اب اس کو یہ نہیں سمجھ کہ میں ڈاکٹر ہوں میں مجھے جاب ملی ہوئی ہے اور وہ اس کو ایک آن لائن جس سے بات کر رہا تھا لڑکے یہ خائن ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ نالائک ہیں اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہے آپ کے سوال پہ جواب میں باستر فلی صاحب سیاستدان جب بھی ہے کہتے ہیں نا مداخلت بھی تم چبلو تم چورو تو وہ جو ہے نا it's a discipline force ان کو سب کچھ پتا ہوتا اور وہ کہتے ہیں یہ بھوکتا کیا ہے کرتا کیا ہے کہ وہ مجبورا ان کی لگوں میں کھینچتے ہیں کبھی گٹے کھینچتے ہیں یہ تو اللہ وعف کرے بنارسی تھگوں کے یہ باپ نہیں دادے نہیں پڑھتا دے ہیں so establishment کسی جوگے ہو انہیں کیا تکلیف تو ہائی شوٹ دیں اگر اگلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کنونس کرو یا ہو جو کیا وہ جنہوں نے خون جان زندگی دینی ہوتی ہے ملک کے لیے وہ ملک کے خلاف کوئی بات ملک کے لیے